ہلو بیگرز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے جی نیوکلیز انزائم نیوکلیز انزائم کہیں یہ انزائمز آف ڈی این اے میٹی بولیزم ہے نیوکلیز انزائم کرتے کہیں یہ ہم دیکھتے ہیں جی جی نیوکلیز انزائم ایکٹو ہائٹرولائز اور بریک ڈاؤن اپولی نیوکلیوٹائیڈ چینج انٹو اٹس کمپوننٹ نیوکلیوٹائیڈ یعنی کہ جو پولی نیوکلیوٹائیڈ چین ہے ان کو یہ ان کے سمپل فارم نیوکلیوٹائیڈ میں کنوارڈ کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو آئیڈرولائز کرتا ہے بریک ڈاؤن اس کی کرتا ہے پولی نیوکلیوٹائیڈ چینج ہے ہیلڈ ٹوکیدر بائی 3 to 5 پرائیم فاسفو ڈائی اسٹر بانڈ یعنی کہ پولی نیوکلیوٹائیڈ چینج جو ہے وہ بنی کس طرح ہوتی ہے وہ فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ سے یہ اٹیچ ہوتی ہے یعنی نیوکلیوٹائیڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فاسفو ڈائی اسٹر نیوکلیوٹائیڈ بانڈ سے اٹیچ ہوتے ہیں اہا نیوکلیوٹائیڈ انزائم یل اٹیک آئیڈر دی 3 آر 5 پرائیم فی extinguis میں سے اس کی آگے دو ٹائپ آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے ایکزو نیوکلیز انزائم اور دوسری آ جاتی ہے انڈو نیوکلیز انزائم ایکزو نیوکلیز انزائم کون سی آ جاتی ہے انیوکلیز انزائم which begins its attack from a free end of polyنوکلیوٹیٹ is called ایکزو نیوکلیو ایکزو نیوکلیز یعنی کہتا ہے کہ یہ اٹیج کہاں پر ہوتا ہے اٹیک کہاں پر کرتا ہے جو اس کا free end ہوتا ہے یا پھر جو اس کا یعنی ends جو ہوتے ہیں اس کے اے اوپر والا یا نیچے والا جو اس کے end ہوتے ہیں واپر سے اٹیک کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی breakdown شروع کر دیتا ہے یہ اس کا اوپر structure میں اگر ہم دیکھے تو یہ اس کی cutting site ہے جہاں پر یہ pentose و resat fosfor diaster band بنی ہوئے ایک جو اوپر five carbon کے اوپر بنا ہوئے یہ three carbon کے اوپر جو اس کے بنا ہوئے اور یہ five carbon کے اوپر بنا ہوئے therefore depending on specificity of the enzyme and exonuclease will begin either at three prime OH hydro hydroxyl end of chain یعنی three prime hydroxyl end جو ہوتا ہے اس chain کا poly nucleotide کا وہاں سب وہاں پر سے یہ cleave کرنا شروع کرے گا اور and progressively cleave the bonds and it will begin at a free five five prime phosphate end یا پھر یہ جو free end ہوتا ہے five prime phosphate کا اس کا end ہوگا poly nucleotide کا وہاں پر سے یہ شروع کرے گا and digest the poly nucleotide chain in five two three prime direction اور five two three prime direction میں digest کرے گا پھر in both cases in both cases the enzyme travel along the chain enzyme جو ہے وہ chain کے ساتھ move کرتا جائے گا in step wise manner liberating single nucleotide are nucleoside and digestion the entire pollen پر اور اس طرح یہ آگی جاتا جائے گا entire nucleotide اس کو breakdown کر کے nucleoside nucleoside یا nucleotide میں convert کرتا جائے گا nucleose enzyme کے اگر ہم دوسری ٹائپ اگر دیکھ لیں تو اس میں یہ endonucleose nucleose آجاتا ہے یہ کہ کرے گا also attacks one of two sides of the faso diastral linkage یعنی کہ also effect کر سکتا ہے انہی دو سائٹ پر faso diastral linkage کی but they react only with those bonds that occur within the interior of poly nucleotide chain یعنی کہتا ہے کہ جو exonucleose enzyme ہے وہ end پر سے start کرے گا یہ کہاں پر سے کرے گا interior یعنی inside جو اس کے بانڈ ہوگے وہاں پر سے مرد میں سے یا تھوڑا مرد کے آگے پیچھے سے اس طرح یہ attack کرے گا اور breakdown شروع کرے گا if poly nucleotide chain is single standard dna اگر وہ single standard ہوگا it will be of the cut the chain into two pieces یہ اس کو two pieces میں cut کر دے گا if the chain is in the farm of helix اگر وہ دھو کی فارم میں ہوگا procreatic or eucreatic dna a single endonuclease cut will create a nick یعنی کہ وہ اگر double chain ہوں گی تو وہ cut کر کے ایک چھوٹی سی وہاں پر خلا بنہا دے گا nick create کر دے گا تھوڑا سی وہاں پر سے poly nucleotide جو ہوں گے nucleotide جو ہوں گے وہ الادہ ہو جائیں گے the helix remain in one piece اور جو اس کا helix ہے وہ one piece میں یہ رہ گیا but it now poses a gap یعنی اس میں ایک gap آ جائے گا that continue to free ends جس کے دو free ends ہوں گے and a double and a double helix suffer a localized disruption یا اس میں پھر disruption کاز ہو جائے گی اس یہاں پر یہ diagram بھی ہے اس میں یہ ایک مکمل chain ہے اور یہاں پر اس میں سے دو تین نکل گئے ہیں ایک یا دو nucleotide remove اس نے کر دی ہے ایک نک create کر دی ہے اگر اس کو میں بڑا کر کے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو یہ ایک مکمل جو ہے یہ اس میں سے اگر ہم ایک ادھر سے ہو جائے اور ادھر تک یہ بیچ میں سے اگر nucleotide جو ہیں چین کے remove ہو جائیں تو یہ ایک خلاسی create ہو جائے گی جو کہ endonuclease کاز کرے گا اور یہ رہیں گے سنگل فارم میں ہی ایک ہی فارم میں کیونکہ یہ دونوں آپس میں ہائیڈروجن بانڈنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے attach ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسانا ہی ہوگی مارے چینل کو subscribe like اور comment کرنا نہ بھولیے گا